اللہ نے میرے نبی کو خاندانی طور پر وہاں پہنچا جانکوں نہیں جا سکتا پھر آپ کی ذات کو اتنا حسن بخشا ایک آدمی بات حسن کی کرے آپ کالا کلوٹا بیٹھو ہوئے تک ہل جڑ دی کوئی تو آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے تو راستے میں ایک رابغ ایک جگہ آتی ہے وہاں بھوک لگی پیاس لگی وہ کھانے کا سمان تھا نہیں تو ایک بڑیہ عورت کا خیمہ دیکھا وہاں پہنچے تو کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا انہوں نے کہا بیٹھا کہت کا زمانہ ہے کچھ نہیں ہے تو ایک مریل بکری کھڑی تھی وہاں بالکل چمڑا تھے ہڈی آپ نے کہا میں اس سے دودھ نکال لوں انہوں نے کہا بیٹھا یہ تو بن بیہی بکری ہے پر ماس اس کے اوپر نہیں ہے یہ کیا دودھ دے گی کہ آپ اجازت دو ان کا لیل ہے چونکہ غیر فطری کام ہو رہا تھا تو لہٰذا اس نے آپ کو غور سے دیکھا کہ ایک کون ہے جڑے اے جی بکری جو دودھ کڑو ہے لہٰذا آپ کیسے دیکھنے لگی آپ نے بکری کو کھینچا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا وہ نیچے لٹک گئے اور ایک پورا ڈول پورا ڈول دوسر سے پھر دیا بکری سے یہ گلاس بھی نہیں بھرتا بکری کے دوسرے لیکن وہ پورا ڈول بھر دیا اپنے تینوں ساتھیوں کو پھلایا پھر خود پیا پھر دوبارہ دودھ نکال کے پورا ڈول بھر کے اس امہ کو دیا چلے گئے بکری کی عمر سات سال ہوتی ہے سات سال تک زندہ رہتی ہے زبا نہ کریں مر جاتی یہ بکری بائیس برس زندہ رہیں اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکس بائیس برس اس بکری نے عمر پھائی جب شام کو اس کا خامد آیا وہ کہلنے کہا اے دودھ کتھو ہے وہ کہلنے کہ اے سبکری چھو موزا کہا کملی ہو گئی ایتھو دودھ کتھو آگئے موزا کہا ہی زیچو آیا ہے موزا کہا پڑنی اکل دا علاج کرو اے دودھ کتھو آگئے کہا نہیں یہ ایک کوئی جادوی شخصیت والا نوجوان آیا تھا اس کے ہاتھوں میں کوئی طاقت تھی اس نے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور چشمہ بنایا دی اچھا کیسا تھا بتاؤ صفی لی دسن اکی ہو جائی اب اس نے بتایا کہ میں نے کیا دیکھا اور وہ کمال کے اس بڑھیا نے کہ آج تک بڑے بڑے علماء ان الفاظ کا ترجمہ کرتے ہوئے تھک رہے وکلنگی ابا معبت رأیت رجلاً خاهر الوضاء ابلج الواج حسن الخلق لم تعبه ثجل لم تزر به سعل ازج اقرم وصیم قصیم فی عینیه تعج فی صوته صحل فی لحیته کفاف فی عنقه سطع ان تکلم علاه البہ وان سکت علاه الوقار وہو اندر الثلاثہ مجھے بھی ہمیشہ اس کے ترجمے میں تھکنا ہی پڑتا ہے لیکن مجھے اس کی بڑی ایک تعبیر اللہ نے سجائی کہلنے کے میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں کہلنے کے ابو معبد میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے ایسا انسان دیکھا مجھے لگا جیسے چودمی کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا کہ مجھے جو لگا جیسے چودمی کا چاندی زمین پہ کپڑے پہن کے اتر آیا کیا حسن تھا کیا جمال تھا کیا خوبصورت بھمیں تھیں کیسا ماتھا چوڑا تھا آنکھیں کیسی حسین تھیں اتعج اشکل احور اہدب اکہل انجل ابرج میرے نبی کی آنکھوں کے بارے میں سات الفاظ آتے ہیں سات جو میں نے ابھی دور آئے اور ان سات کا ایک ترجمہ ہے کہ کائنات میں ایسی آنکھ اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرم کسی خوبصورت آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی آپ کو کہ آواز میں جادو تھا آواز میں جادو تھا پکڑتا ہے آواز دل کو پکڑتی تھی گردن لمبی خوبصورت چہرہ چودویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا اور پراقہ ثنایا دانت ایسے خوبصورت تھے مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا شپ ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا خوبصورت سیاہ کالے بال تھے نیم گھنگریالے بال تھے پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا بال نہیں اڑے ہوئے تھے سیدھا وجود تھا سیدھا کتنے ہمارے معاشر کے لوگ ہیں آپ سجے پاسے بیٹھے ہوں جانا پیٹ کبے پاسے گئے ہوں پیٹ کبے پاسے ہوں آپ سجے پاسے ہوں تو اللہ نے کھانا حلال حرام بند کیا ہے حلال کھاؤ حلال کا بھی طریقہ سکھا ہے کہ ماں جو بانتے نہ کھاؤ بندہ بانتے کھاؤ اتنا نہ کھاؤ کہ چربیاں چڑ جائیں زیادہ کھانا انسانیت ہے نہیں کم کھانا انسانیت بیچ میں بات آگئی کہہ رہا ہوں میرے نبی نے کہا سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا وہ اس کا پیٹ ہے اور اگر تم نے کھانا ہی ہے اور تم کہتو نہیں میں نے کھانا ہی ہے تو تین حصے کرو ایک غزہ کے لئے ایک پانی کے لئے اور ایک ہوا کے لئے ایک حصہ چھوڑو ساری زندگی بیماری نہیں آئے گی لیکن یہاں تک کھانے کے بعد پھر ڈاکٹروں کی چاندی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی جب تک یہ بیکریان ہیں یہ کولڈ رنگز ہیں اور یہ فاس فوڈز ہیں صحت مد کوئی نہیں ہوگا بھوکے رہنے میں اللہ نے صحت رکھی کھو کھو کے تباہی پھیر دیتے ہیں میٹھا کھانے سے شگر نہیں ہو رہی زیادہ کھانے سے شگر ہو رہی دبا کے کھانے سے شگر ہو رہی اللہ نے میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا کھانے کی چیزیں بھی بتائیں کھانے کا طریقہ بھی بتائیں کھانے کے عذاب بھی بتائیں کہنے لگی دو لفظ جو دنیا میں کسی انسان کے لیے استعمال نہیں ہے میں نے آخر میں چھوڑ دے کہنے لگی ابو مابد میں جب اس کو دیکھتی تھی نا تو میرے دیکھنے کی طلب اور بڑھ جاتی تھی پھر جب دیکھتی تھی طلب اور بڑھ جاتی تھی وہ جب تک کھڑے رہے میری آنکھ نہیں بھری ابو مابد میں جدر سے دیکھتی تھی حسن ان کا غلام تھا ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا قسیم اسے کہتے ہیں جس کو چاروں طرف سے حسن و جمال نے گھیرا ہوا ہو اور وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کے نہ دل بھرے نہ آنکھ بھرے دنیا کا ہر حسن تھوڑے دیر دیکھنے کے بعد خوبصورتی ختم کشش ختم ایک ہستی کائنات میں آئی ہے میرے اور آپ کے نبی جن کو جتنا دیکھا جاتا تھا دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا امائشہ بیٹھے کپڑا سی رہی تھی سوئی گر گئی تھوڑا سا اندھیرہ نظر نہیں آ رہی ہمارے نبی کمرے میں انٹر ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لے گی تو آپ نے سوئی پوٹھایا ہے یہ میرے نبی کا ظاہر ہے جو اللہ نے اتنا خوبصورت کر کے بنایا پھر یہیں ہمیں زندگی کی خوبصورتی بھی ملی کہ زندگی کی خوبصورت ہو زندگی خوبصورت ہوتی ہے روئیوں کے ساتھ پہلا رشتہ خامد اور بیوی ہے پھر اولاد ہے پھر آگے رشتے بنتے ہیں ماں باپ ہیں یہ سارے رشتے یہ اس زندگی سے بنتے ہیں جو میرے نبی ہمیں سکھا کر گئے آپ بتاو رہے چونکہ آپ نے باپ تو دیکھا نہیں ماں کو دیکھا ہے اور ماں کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں رہے صرف چھ سال رہے ہیں تو ماں کے ساتھ کیا ہونے شاہیے ماں کے ساتھ سلوک ہوگا تو ماں دعا دے گی نا باپ کس خدمت کرو گے تو باپ دعا دے گا نا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو گے تو زندگی باپ کو تو نید نہیں آئے گی ماں کو تو نید نہیں آئے گی ماں باپ میں سلوک و اولاد لڑکے بیٹھے ہو تو ماں باپ کو تو نید نہیں آئے گی بیوی بدتمیزی سے بات کرے تو خامند کے نید اڑ جائے گی خامند بدتمیزی کرے تو بیوی کے نید اڑ جائے گی تو یہ کہاں سے زندگی ملے گی میرے نبی کے دروازے پر جاؤ وہاں پتا چلے گا کہ زندگی کیسے گزاری ہے تو آپ نے اپنی استمنہ کا اظہار کہ اکاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا میں عشق نماز کے مسلحے پر کھڑا ہو کر ہاتھ باندھے صورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا الحمدللہ رب العالمین ادھر سے ایک میرے گھر سے آواز آتی محمد میری ماں مجھے پکارتی محمد تو میں نماز دوڑ کے کہتا لبیک یا امار ماں جی میں حاضر ہوں زندگی کو خوبصورت بنانے کا ماں باپ کے لئے طریقہ